سامین ناظرین السلام علیکم عدد انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی کے سیئر ڈورٹ نیٹ چینل سے آپ کا مزمان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے روزہ رکھنے کے طبیعی فوائد کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں بعض طبیعی جاہزوں سے پتا چلا ہے کہ روزہ رکھنے سے سوزش پیدا کرنے والی بعض بیماریاں یعنی انفلمیشن اور الیرگیز میں آرام ملتا ہے ان سوزشی بیماری امراض میں یعنی کہ جو ڈیزیزز ہیں بیماریاں ہیں ریموٹائیڈ آرثرائیٹیز جوڑوں کا درد چمبل یعنی کہ سوریہ سے جیسی جلدی بیماریاں شامل ہیں بعض باہرین کا خیال ہے کہ روزہ رکھنے سے آتوں کی سوزشی بیماریاں مثلاً السریٹیو کولائیٹیز سے بھی شفایابی ہو سکتی ہے خون میں شکر کی سطح کم روزہ رکھنے سے گلوکوس کی تقسیم کا عمل تیز ہو جاتا ہے تاکہ جسم کو طوالائی مل سکے دن میں کھانے پینے میں پرپابندی سے انسولین کی پیداوار کم ہو جاتی ہے جس سے پینکریاس کو آرام مل جاتا ہے لب لبا جو ہارمون یعنی کہ پینکریاس جو ہارمون تیار کرتا ہے اسے گلوکو جن کہتے ہیں جو گلوکوس کو توڑنے میں معاونت کرتا ہے مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے خون میں شکر کی سطح کم ہو جاتی ہے اس طرح یعنی کہ ہائی شگر لیول جو ہے کم ہو کر انسان کی جسم کو بہتر رکھ سکتا ہے ہائی بلیٹ پیشر جو لوگ دباؤں کے بغیر اپنے بڑھے ہوئے بلیٹ پیشر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں انہیں روزہ رکھنا چاہیے روزہ داروں کی شریعانوں میں چربیلہ مادہ پلاک نہیں جمتا جس سے ایتیرو اسکلروسس کے مرض سے محفوظ رہتے ہیں روزہ میں توانائی کی حضور کے لیے پہلے گلوکوس پھر جسم میں محفوظ سے بھی استعمال ہوتی ہے اس دوران تہول غزہ کی رفتار بھی دیمی ہو جاتی ہے خوف کا مقابلہ کرنے والے ہارمون مثلا ایڈرینلینی اور نون ایڈرینلینی کا اخراج بھی کم ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں کا فائدہ بلیٹ پیشر کم ہونے کی صورت میں ساہر ہوتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ روزہ کی اس مہینے میں روزوں کے اس مہینے میں آپ استفادہ حاصل کریں اور اپنے امراض کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں